پچیس مارچ سے اٹھائیس مارچ کے دوران بیس ممالک کے چونتیس علماء نے چار سانجدانوں نے شرکت کی جو آدمی اس مرض کو چپائے مرض کو پھیلائے اس کے انتیجے میں کوئی آدمی ہلاک ہو جائے قتل خطا کا مجرم ہے اور اس پر دیت واجب یورپین فتوہ کانسل یہ شام کے ایک بہت بڑے عالم ہیں اللہ میں یوسف کردہ بھی انہوں نے یہ قائم کی تھی آئر لینڈ میں یہ موجود ہے انہوں نے مارچ پچیس مارچ سے اٹھائیس مارچ کے دوران یہ ایک اپنا اجلاس مناقض کیا آئر لینڈ میں جس میں کچھ لوگ برنفس نفسی شریک ہوئے اور باقی ویڈیو لنک کے ذریعے سے شریک ہوئے بیس ممالک کے چونتیس علماء نے مجتحد علماء نے اس میں شرکت کی اور چار سانچدانوں نے شرکت کی اس کے بعد انہوں نے اکیس نقاط پر مشتمل ایک فتوہ جاری کیا وہ فتوہ ہمارے پاس موجود ہے اس میں انہوں نے بعض چیزوں پر بڑی سختی سے حکم دیا ہے اور دوسری بات انہوں نے اس میں ایک اور بات یہ کہی ہے جس آدمی کو کرونا ہو جائیں اس کو پتہ ہو اور وہ اس کو چھپائیں دوسرے آدمی سے ملتا رہے الگ نہ رہے انہوں نے کہا وہ قتل خطا کا مجرم ہے اور اس پر دیت واجب ہے قتل خطا کا مجرم ہے اس پر دیت واجب ہے اب قتل خطا کہاں ہوتا ہے یہ شفیقی قوائد کے این مطابق ہے قتل خطا وہاں ہوتا ہے آپ گاڑی چلا رہے ہیں تو گاڑی چلاتے ہوئے کیا آپ کا ارادہ کسی کو کچلنے کا ہے نہیں ہے لیکن بے احتیاطی ہو گئی کھٹارا گاڑی ہے آپ نے ٹھیک نہیں کرائی تھی یا صحیح بھی ہے کوئی آدمی اس کے انتیجے میں قتل ہو گیا تو یہی قتل خطا ہوتا ہے قتل خطا کی تعریب یہ ہے کہ آدمی کسی ایسے فیل کا ارادہ کرے جو عام حالت میں لوگوں کو حلاق نہیں کرتا مگر وہ کسی وجہ سے دوسرا حلاق ہو گیا تو قتل خطا ہے قتل تسبب ہے ان کا فاضح حتوہ ہے جو آدمی اس مرز کو چپائے مرز کو پھیلائے اس کے انتیجے میں کوئی آدمی حلاق ہو جائے تو اس پر دیت لازم ہے وہ خدا کے نزدی گناہ گار ہو گا اچھا یہ دیت تو سالہ وقت دی ہوتی تھے کوئی مگنے اللہ کا دعا سے کون پوچھتی اور کوئی نہ مانگے خدا کے نزدی کے آدمی مجرم تو ہو گیا وہ اندلہ خدا کے نزدی کے آدمی مجرم ہو گیا لہٰذا یہ ساری احتیاطیں کرنا یہ شریعت کے این مطابق ہے یہ احتیاطیں اختیار کریں مؤسط ہے یہا ہے کہ گناہ ہم بالتبته یہا ہے نہیں